اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جائیں ڈراما تھوڑا سا حق اپنے آخری انجام کو پہنچ گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سہر کے اسرار کے باوجود اور خلا نامہ دینے کے باوجود زامن اسے نہ صرف طلاق دینے سے انکار کر دیتا ہے بلکہ جب اسے یہ خوشکبری بھی ملتی ہے کہ سہر ماں بننے والی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے سہر سے وہ یہی کہتا ہے قدرت بھی نہیں چاہتی کہ ہم دونوں الگ ہوں اگر تم خلا لے بھی لو اس حالت میں خلا نہیں ہوگی حریم اور رابیہ بیگم کو جب یہ ساری صورتحال کا پتا چلے گا تو وہ پریشان ہو جائیں گے اور رابیہ بیگم کو جب یہ پتا چلے گا کہ اس کی بیٹی تو اب ماں نہیں بن سکتی بلکہ سہر ماں بننے والی ہے تو وہ اس کو مارنے کی کوشش کرے گی تاکہ اس کی بیٹی کی خوشیاں کم نہ ہوں لیکن آنے والے اقصاد میں یہی ثابت ہوتا ہے اس کی یہ کوشش بھی ناکام ہو جائے گی وہ زہر دینے کی کوشش کرے گی سہر کو لیکن وہ غلطی سے اس کی بیٹی ہی پی لے گی اور جان سے چلی جائے گی اور یوں رابیہ بیگم کی سازشیں اپنے انجام کو پہنچ جائیں گی ظاہر ہے جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے اس کا اپنا بھی برا ہی ہوتا ہے اور جس کو خدا بچائے اسے کون مار سکتا ہے